ستائیس فروری دوہزار بیس اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ جینل بر میں نے یارہ فروری کو پھولوں والے پودوں کی سیڈڈنگ کی تھی سیڈز لگائے تھے جن میں ہم نے کچھ ٹریز کے اندر بھی لگائے تھے امیسن فلاور بھی ہے جو کہ اب ان کی جرمینیشن شروع ہو چکی ہے اور یہ پودے بھی بن گئے ہیں اور کچھ تھے ہمارے کولیس کے کولیس کا ابھی ایک بھی بھیج ہمارا جرمینیشن اپنی شروع نہیں کر پایا ہے لیکن پوری امید ہے کیونکہ ایک مہینے کے اندر اندر ان کی جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے بس تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے جتنا زیادہ بھریک سیڈ ہوگا اس کی جرمینیشن اتنی ہی لیٹ شروع ہوگی اور جتنا موٹا بیج ہوگا جرمینیشن اس کی زیادہ جلدی شروع ہوتی ہے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر جیسے کہ یہ مون فلاور ہے مون فلاور کا بیج کافی بڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ہی جرمینیشن اپنی شروع کر دیتا ہے جیسے کہ سترہ دن کا یہ ریزلٹ ہے اس کے مدر لیوز آ گئے ہیں سیڈ جرمینیشن ہونے کے بعد میں تو اب یہ آہستہ آہستہ سے بڑے ہوں گے اور اس کے اندر سے تھرڈ پتہ نکلے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹ اسی ٹہنی اس کے اندر سے نکلے گی اور اس کے آگے پتے لگے ہوں گے کیونکہ یہ ایک بیل بن جاتی ہے اور بیل کافی لمبی ہو جائے گی اور مون فلاور رات کے ٹائم بلومنگ کرتا ہے اور اس میں سے بہتی میٹھی میٹھی سی خوشبو بھی نکلتی ہے بڑے سائز کا پھول ہوتا ہے یہ میرے خات کے برابر کا ایسنگ یہ ساڑھے تین سے چار انچ اس کا ڈایا ہوگا پھول کا سپیس کے ہی ساسو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی آپ نے جگہ دی ہے روشنی اور سورج کی دوپ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پھول کا سائز چھوٹا ہونا بڑا ہونا اس کا کلر ڈارک ہونا یا لائٹ ہونا تصویر کے اندر جو ہم پھول دیکھتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ اسی سائز کا اور اسی کلر کا ہی اس کو پھول لگے گا حاصل میں پودے کو جتنی زیادہ تیز روشنی ملے گی دوپ ملے گی پھول کا سائز بھی بڑا ہوگا اور ساتھ میں اس کا کلر بھی ڈارک ہوگا اور زمین کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی سپیس پودے کو دی ہے اگر چھوٹے گملے کے اندر آپ کر رہے ہیں تو پھول کا سائز بھی چھوٹا رہ سکتا ہے اور مورننگ گلوری نل بھی ہماری اپنی سیڈ کی جرمنیشن سترہ دن کے بعد شروع کر چکی ہے یہ دیکھئے دو اب یہ نکلے ہیں اور دو یہ نکلے ہیں اور ایک یہ زمین کے اندر سے یہ دیکھئے کٹنگ گروئنگ میڈیا کو پھاڑ کر باہر نکل رہا ہے سبی کی میں نے جو بھی سیڈز لگائے ہیں سارے کے سارے ہی میں نے کٹنگ گروئنگ میڈیا کے اندر لگائے ہیں اور امرانتس دیکھئے جناب امرانتس نے بھی جرمنیشن شروع کر دی ہے یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا ٹائنی سا پودا سیڈنگ ٹری کے اندر سے نکل رہا ہے اور ایک یہ بھی ہے بہت سارے ہیں چھوٹے چھوٹے سے نکر رہے ہیں یہ دیکھئے آہستہ آہستہ سے یہ بڑے ہوں گے جتنے زیادہ بھاریک سیڈ اتنا زیادہ ٹائم اور بہت ہی دیان رکھنا پڑتا ہے ہمیں کیونکہ بیچ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر نہیں آتے تو پانی کا اوپر سے ہم نے تھرو نہیں کرنا ہوتا بلکہ بھاریک شاور کرنا ہوتا ہے جیسا کہ یہ میرے پاس شاور ہے نا بلکہ بھاریک فوار اس کے اوپر پڑتی رہے گی اوپر والا ایریا ہلکا ہلکا سا نم رہے گا جیسا کہ یہ ایریا ڈرائے ہو رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے نیچے سے چاہے وہ گیلی ہو لیکن ہمیں کیا فائدہ کیونکہ بیچ تو ابھی اوپر والی سطح پر ہے اس کو اوپر پانی ملے گا تو وہ اپنی جرمینیشن کو شروع کرے گا اور جیسے روٹس مٹی کے نیچے تک جائیں گی پھر نیچے سے پانی وہ خود ہی لے سکتی ہیں اوپر والا ایریا ڈرائے بھی ہو جائے گا تو ابھی جلدی کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن فلحال کے لیے ہمیں بیچ کو نمی دینی ہے نہ کہ مٹی کو اور ان میں سے کوسموس کے بھی ہمارے بہت سار بیچ جرمینیشن شروع کر چکے ہیں یہ میں نے لگایا تھا کوسموس رڈ لگایا تھا یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے سے پودے بن گئے ہیں کوسموس کے بہت زیادہ بھریک سیڈ نہیں ہوتے اس لیے یہ سترہ دن کے بعد میں یہ دیکھئے اب ان کا تھرڈ لیو بھی نگر رہا ہے دو جو پتے ہوتے ہیں وہ مدر لیو ہوتے ہیں جو بیج نرم ہوتا ہے اور دو اس کے پارٹ بن جاتے ہیں ایک پارٹ یہ ہے ایک پارٹ یہ ہے اور اب یہ جو اندر سے تھرڈ پتہ نگر رہا ہے یہ اب پودے کی گروت کو بڑھائے گا آگے یہی فوٹو سنتیزز کا عمل بھی کرے گا مطلب دوب سے روشنی سے خوراک بنا کر اپنے پودوں اور اس کو جڑوں کو دے گا اور زینیا میں نے لگایا تھا جی ریڈ زینیا ریڈ کی بھی جرمینیشن شروع ہو چکی ہے بہت سارے پودے ہمارے ایک سل ایک سل کے اندر میں نے دو سے تین بھی بیج لگائے تھے یہ دیکھئے سبی کی گروت شروع ہو چکی ہے اور بہت جلد یہ بڑے بھی ہونے والے ہیں فیلحال میں تھوڑا سا بیزی ہوں نرسری کا سیٹ اپ کر رہا ہوں ایک جگہ پر تو پورا دن وہیں گزر جاتا ہے بس یہاں پر میں آ کر خلقا سا ان کو چھت کے اوپر پانی دے دیتا ہوں ابھی پودوں کی گروتھ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے یہ جو بیل والے پودے ہیں ان کو شفٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی تیسرا پتہ آ جائے گا پورے سل میں سے اس کا روپ باول نکالوں گا گملوں کے اندر یا پھر زمین کے اندر جہاں بھی لگانا ہوا وہ لگاؤں گا اور ان میں سے بہت سارے سیل کے لیے بھی ریڈی ہوں گے ہماری نرسری پر آپ کو مل جائیں گے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر ہی کیونکہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری نرسری کمپلیٹ ہو ہی جائے گی یہ دیکھئے جناب یہ مورننگ گلوری کے میں نے اور بھی بیج لگایا ہوئے تھے ہیون بلو کے نام سے ہے یہ ورائٹی کا نام ہوتا ہے نیلے رنگ کے اس کو پھول لگیں گے اور اس کا ایک ایک دانہ جرمینیٹ ہو گیا اس کے پتے لیکھئے بہت ہی خوبصورت ہیں اور یہ میں نے لگایا تھا جی مورننگ گلوری کے سیل تھے ایک ڈواف ورائٹی ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے پھول لگتے ہیں بہت سارے تو ان کے بھی بہت سارے بیج ہمارے جرمینیٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بیج کیونکہ یہ بیل بن جائے گی تو بیل ایک سیل کے اندر اس کی سپیس بہت ہی کم ملے گی اس کو یہ کچھ پرانے سیل پڑے ہوئے تھے میرے پاس اس لیے میں نے ان کو بھی لگا دیا اور دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کی جرمینیٹ شروع ہو گئی کہ نہیں فیلحال تو ابھی جرمینیٹ شروع نہیں ہوگی ہے یہ والی ٹریل تو کافی ٹائم کے بعد میں میں نے لگائی تھی باقی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے وہ یارہ فروری والے دن میں نے سیل سبھی لگا دیئے تھے اور کچھ بیج ایسے بھی لگائے تھے میں نے جو کہ کافی پرانے پڑے ہوئے تھے میرے پاس تو ان کے سیل میرے پاس پڑے ہوئے تھے سمر سیزن کے ہی پھول ہیں زیادہ تر تو ان کی جرمینیٹ شروع ہو رہی ہے اور بلیک آئی سوسن بلیک آئی کے ابھی ایو کی بیج نے جرمینیٹ شروع نہیں کی ہے لیکن بیج سے تیس یاں پینتالیس دن کے اندر ان کی جرمینیٹ شروع ہوتی ہے اگر تھوڑی سے تھنڈک ہوگی تو لیڈ جرمینیٹ شروع ہوگی اگر ہیٹ نہ سوگی تو جلدی جرمینیٹ ہوگی اگر بہت زیادہ ہیٹ ہوگی تو بیج ہمارا گل جائے گا بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں بیج خراب ہونے کے لیے لیکن فیلحال تو ابھی ایک بھی بیج ہمارا جرمینیٹ نہیں ہوا ہے لیکن پوری امید رکھنی چاہیے ہو جائے گا اور سویٹ پی کے بھی میں نے بیج لگا دی ہیں اب ان کی بیج جرمینیٹ شروع کر گئے ہیں یہ بھی بیل بن جائے گی اور ابھی ان کی جرمینیٹ ہونا باقی ہے یہ بھی مورننگ گلوری کے ہی میں نے بیج لگا دیئے تھے ہیون بلو کے نام سے جو آتے ہیں وہ والے لگے ہیں ان کے اندر ابھی جرمینیٹ شروع ہو گئی ہے پودے بھی بننا شروع ہو گئے ہیں لیکن ان کو جلدی ہی ہمیں ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ایک گملے کے اندر تین سے چار میں نے بیج لگا دیئے تھے یہ دیکھئے اس کے اندر کتنے پڑے ہوئے ہیں پانچ پودے ہمارے اس کے اندر بن گئے ہیں تو بہت جلد ان کی روڈ باؤنڈنگ بھی ہو جائے گی جیسے ہی اس کا تھرڈ پتہ آئے گا تو ہم ان کو شفٹ کر دیں گے دوسرے گملوں کے اندر اور میں نے چائنہ سے ایلو ویرا کے بیج میں مگوائے تھے جو کھانے والی ایلو ویرا ہوتی ہے نا وہ والے تو اس کے سیڈ میں نے لگا دیئے بہت ہی ٹائنی سے بہت ہی بھاریک بھاریک سے بیج تھے تو بیس طریقوں میں نے اس کو لگا دیا تھا اور چوبیس طریقوں چار دن کے اندر اندر ہی ان کے سیڈز نے اپنی جرمینیشن کو شروع کر دیا بھاریک سیڈ ویسے تو بہت ہی ٹائم لیتے ہیں جرمینیشن شروع کرنے میں لیکن یہ جلدی ہو گئے چار دن کے اندر اندر ہی انہوں نے اپنی جرمینیشن کو شروع کیا لیکن یہ الویرہ ہے یا نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا یہ چائنہ سے میں نے سیڈ مگوائے تھے دیکھنے کے لیے کیا سچ میں یہ وہی سیڈز ہیں ان میں سے الویرہ کے ہی پودے بنے گئے ہیں کچھ اور لیکن فی الحال تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے کوئی بات نہیں اس کو پر ویڈیو بن رہی ہے جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تخملنگا کے بیج جس کو ہم گرمی میں پانی کے اندر گھول کر پیتے بھی ہیں جو پھول جاتے ہیں نا سیڈز وہ والے سیڈز ہیں ان کو پھول بھی لگیں گے اور پھول لگنے کے بعد میں ان کے اندر سے بیج بھی بن جائیں گے بیزل کی ہی فیملی ہے یہ اب کونسی بیزل ہے یہ پتا نہیں ہے ہمیں جب یہ بڑے ہوں گے تب ہی ہمیں پتا چل پائے گا بہت سارے بیج ہمارے جیرمینیشن اپنی شروع کر گئے اور باقی سبزی والے جو پودے تھے سیڈز لگایا تھے ان کی اپڈیٹ تو آپ کو میں نے دو دن پہلے دے دی تھی اور یہ دیکھیں جناب ایڈینیم کے سیڈز بھی میں نے لگایا تھے ان کو پر میری ویڈیو بن رہی ہے یہ دیکھیں ایڈینیم ارابی کم کے ہمارے تین بیج جیرمینیشن اپنی شروع کر گئے ہیں میں نے یہ مٹی کی ٹریلی ہے اس کے اندر وہ ہی کراچی والی بھالو مٹی بھری ہے کیونکہ اس کا ڈرینیج بہت اچھا ہوتا ہے یہ زیادہ گیلی نہیں رہتی جلدی ڈرائے ہو جاتی ہے تو ایڈینیم کے پودے کے لیے یہی سوٹے بر رہتی ہے اس کی سیڈ کی جرمینیشن کے لیے بھی یہ ہے آبیسم اس کے پانچ بیج میں نے لگایا تھے لیکن ابھی تک تو دو ہی جرمینیشن اپنی شروع کر پائے کیونکہ یہ میں نے ٹریلیز رکھی ہوئی تھی یہاں نیچے فرش کے اوپر اور بلی نے بہتی کام خراب کیا یہ دیکھیں یہاں پر آکر اس نے پنجے مارے اب یہ پانی دینے کی وجہ سے تھوڑا سا سیدھا ہوا ہے لیکن یہ بہتی depth میں چلا گیا تھا اس کا پاؤں ہو سکتا ہے اس کے نیچے بھیج ہو اور ہو سکتا ہے نرم ہونے کی وجہ سے پانی لگنے کی وجہ سے نرم ہو گیا ہو بھیج اور بلی کا پاؤں آنے کی وجہ سے سیڈ ڈیمیج ہو گیا ہو یہاں بھی ٹوڑ گیا ہو اس کے اوپر بھی ایسے ہی تھا یہ نشان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بلی کے پاؤں کے کوئی بات نہیں ایسا لگتا ہے جیسے پورانے درخت کو ہم دیکھ رہے ہوں اور اوپی سمکہ بھی ہے ایسا ہی ہے لیکن اس کو پھولوں کے لیے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو پھول لگتے ہیں پھول تو اس کو بھی لگتے ہیں ریبی کم کو بھی پھول لگتے ہیں لیکن اس کے پھول زیادہ بیوٹی دیتے ہیں کیونکہ یہ ملٹی کلر والے سیڈز تھے ہو سکتا ہے کسی میں وائٹ نکلا ہے کسی میں ریڈ نکلا ہے کسی میں بلو نکلا ہے اس طرح کے کمبینیشن ہوتے ہیں اور کچھ بیج میں نے یہ پرانے بیج تھے میرے پاس یہ بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی جرمینیشن اپنے شروع کریں گے یا نہیں بس آج کل فول بیزی ہوں نرسری پر تو جیسے ہی وہ نرسری کمپلیٹ ہوگی یہاں سے بہت سارے پودے میں نے شفٹ کرنے ہیں وہاں پر تو پھولوں والے پودے بھی آپ کو وہاں پر ہی ملیں گے لوگ نے جو بیج ہم سے ہری دے تھے ان کی جرمینیشن بھی ایسے ہی شروع ہو چکی ہوگی